ممبئی سیند اور اسی نام سے دیکھو چینل بنا ہوا اسی نام کا دیکھو یہ لوبو بھی ہے یہ ایک پرانڈ ہے یہ لوبو ہے یہاں پہ کوئی دھوکہ جڑی نہیں ہوتی ہے جس کسی بھائی صاحب کو کام کرنا سمبر کرے ریڈی میٹ سٹ کا کام ہوتا ہے یہاں پر اور ہوتی اچھے آدات سے کام کیا جاتا ہے اور یہاں گرہنکوں کے ساتھ بھی اچھا برطاو کیا جاتا ہے لوگ دور دور سے مال منگواتے ہیں کوئی ایکاؤن میں پیسہ ڈالتا ہے کوئی کیسے ڈالتا ہے لیکن جتنا پیسہ اتنے کا مال اس کے پاس جاتا ہے جو مال مانگتا ہے وہی مال جاتا ہے ساپ سکرا مال جاتا ہے یہاں پر کوئی دھوکہ دھڑی نہیں جیسے کہ ہمارے جیسے بڑی بڑی کمپنی ہیں جو ان سے کاروبار کرتے ہیں جیسے کہ بتایا گیا کہ ان لوگ الٹر مال نہیں دیستے اسی طرح ہمارے یہ کیپٹن گارمنٹ کا جو لوگ دیکھ رہے ہیں یہ کیپٹن گارمنٹ بھی کسی سے کم نہیں ہے آج سپر ٹوپر جا رہا ہے اور بہت آگے جا رہی ہے کمپنی جس کسی بھائی صاحب کو کاری گریہ آتی ہے وہ سمپر کرے کیپٹن گارمنٹ میں آ کر کام کر سکتا ہے اور جب کسی کو مال لینا ہے وہ بھی سمپر کرے کیپٹن گارمنٹ مومبائی سائن اس چینل کو زیادہ زیادہ آپ سبھی لوگ سپرائل کریں لائچ کریں فیر کریں لوگوں کو اس چینل کے بارے میں بتائیں یہاں دیکھتے ہیں لوگ لگے ہوئے سب دور دور کے لگے ہیں کوئی کہاں کا لگا ہوا ہے اور یہاں اچھے سے اور فنیسنگ سے مال بنایا جاتا ہے اور اس مال کی تعریف دور دور تک ہو رہی ہے لوگ اس مال کا پرچار کرتے ہیں جس کسی کو مال لینا ہے اگر سٹھ میں لینا ہے ریڈی میٹ سٹھ کا دھندہ کرنا ہے تو کیپٹن گارمنٹ کا ہی مال لینا ہے لوگ ایک دوسرے کا بتاتے ہیں کہ اگر کسی کو مال خریدی کرنا ہے تو کیپٹن گارمنٹ کا ہی مال لینا ہے اسی کا ہی برانڈ ہے ایک نام ہے ایک لوگو ہے مال چلتا ہے کچھ ایسے بھی ہیں جو مہاراشت کے باہر مال کا ہول سیل کرتے ہیں دور دور جو چھوٹے بیپاری یہاں نہیں آ پاتے ہیں جو ان سے مال لیتے ہیں لیکن وہ چھوٹے بیپاریوں کا بھی یہی کائنا ہوتا ہے سراب بھی کیپٹن گارمنٹ کا ہی مال لائیں اگر کیپٹن گارمنٹ کا مال لائیں گے تو ہی ہم آپ سے مال ہول سیل میں لینا ہے وہ چھوٹے جو بیپاری ہوتے ہیں جو یہاں تک نہیں آ پا پاتے ہیں ایک ہی وہ چھوڑے تھمجور ہوتے ہیں اور روز ہی کو پجاس پسٹن خریدنا ہوتا ہے ستر ساٹھ خریدنا ہوتا ہے اس میں بھی ورائٹیا بھی چاہیے ان لوگوں کو یہاں آنے میں قابل سمیں برباد ہوتا ہے جو کیپٹن گارمنٹ کے ڈیلر لوگ ہیں جو بمبئی کے باہر باہر کسی الگ الگ راج میں کیپٹن گارمنٹ کے جو ڈیلر بسے ہوئے ہیں وہ مال لیتے ہیں تو کشٹمروں کا یہی کہنا کہ اگر ہمیں مال چاہیے تو کیپٹن گارمنٹ کا ہی مال چاہیے ادھر لوگوں کا مال نہیں لگے گا تو یاد رکھیں یہ وہی کیپٹن گارمنٹ ہے یہی وہ لوگو ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں تو اس لوگو پر دھیان دیں نکلی مال سے بچیں اصلی مال پر دھیان دیں کونپی کرنے والوں سے بچیں کیونکہ یہ اپنا ہندوستان ہے کونپی کرنا سب سے آکے ہے تو نکلی مال سے صدا بچیں کیپٹن گارمنٹ دیکھ لیں آپ سب ہی لوگ یہ نام ہی نہیں ہے لوگوں کے بیچوں میں دلوں میں چھایا ہوا ہے کیپٹن گارمنٹ ممبئی کے سہر میں اور الگ الگ راج میں ہر جگہ یہ نام کھایا ہوا ہے جس کسی بھائی صاحب کو مال کی خریدی کرنا ہے تو اس لوگو پر دھیان دینا ہے نہ کہ اس طرح کے بنے ہوئے لوگو پر یا نکلی مال پر نہ جائیں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نکلی مال لے کر فنس جاتے ہیں اور بعد میں پستانے کی سیوہ کچھ نہیں ہوتا ہے اگر سو پیس خریدہ ہے تو پندرہ پیس بیس بھی ڈیمیجنگ نکل جاتا ہے بعد میں وہ مال بول سیلر لیتا نہیں ہے اور پریسانی کا ایک سبب بن جاتا ہے کہ ہم نے جتنا کمایا نہیں ہے اس سے زیادہ ہمارا نقصان ہو چکا ہے تو آپ یاد رکھئے جس ڈیلر سے مال لیں جس کو ہدایت کریں کہ مجھے مال چاہیے تو صرف کیپٹن گارمنٹ کا ہی مال چاہیے سکتی سے ہدایت کریں اگر آپ جتنے بھی تھوک بکرہتا چھوٹے بکرہتا ہے اگر وہ اس معاملے میں اٹل ہو جائیں گے کہ نہیں ہمیں کیپٹن گارمنٹ کا ہی مال چاہیے تو ایسا ہے کہ وہ ڈیلر کہیں پہ بھی ہو وہ مال لے کر ہی جائے گا تو آپ سبھی لوگوں سے یہی کہنا ہے جتنے بھی تھوک بکرہتا ہے یا جو بھی ہے ریٹیلر ہیں وہ کیپٹن گارمنٹ کا ہی مال لیں یہ ایک برانڈ ہے یہ ایک مال ہے اس میں ایک خوصورتی ہے اس مال کی تعریف ہے اور آت تک جو کوئی مال لے کے گیا ہے کوئی اس کی کمپلین نہیں دیا ہے اور اچھا مال بکتا ہے اس مال میں برکت ہے دعائیں ہیں آستائیں ہیں لوگوں کی ہر وہ سکس کی دعائیں آستائیں جڑی ہوئی ہیں اور ایمانداری سے یہاں کام ہوتا ہے لوگوں کے مسزوروں کی بھی پیسے دیے جاتے ہیں یہاں پر ہر وہ سخت کے پیسے دیے دی جاتے ہیں کپڑے والے کی بھی پیسے دیے جاتے ہیں ہر وہ آدمی کے پیسے دیے جاتے ہیں یہی وہ وجہ ہے کہ کیپٹن گارمنٹ سب سے نمبر ون قیل آتی ہے کیونکہ لوگوں کے جب کام کرنے کا پیسہ ملتا ہے اس مال میں برکت ہوتی ہے اور جب برکت ہوتی ہے تو لوگ آگے بڑھتے ہیں اس کیپٹن گارمنٹ کے لوگوں پر دھیار دیں نقلی لوگوں سے بچیں کیپٹن گارمنٹ ممبئی سائن اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور اس چینل کو بھی آگے جیدہ جیدہ بڑھا دیں لوگوں کو اس چینل کے بارے میں بھی بتائیں جتنا جیدہ آپ بتائیں گے اتنا جیدہ یہ کمپنی آگے جائے گی کیپٹن گارمنٹ ممبئی سائن اس چینل کو جیدہ جیدہ آپ سبی لوگ آگے سے آگے بتائیں اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں آپ سبی لوگوں کے لیے کتنا تیجی سے یہاں کام نہ رہے ہیں بڑے محنت سے لگے ہوئے ہیں اور آپ تک مال پہچانے کی پوری کوشش میں لگے رہتے ہیں رات و دن ایک کرنے کو تیار ہے اور فل فنیسنگ اور صاف سترا مال بنا رہے ہیں یہاں پر بہت اچھا اپنے بہتر کوشش کرتے ہیں یہاں پر ایک نمبرنگ ڈالا جاتا ہے لیبل میں کچھ نمبر سے پتا لگتا ہے اگر کسی نے گلتی کیا ہے تو اس آدمی سے وہ الٹر پیس بنوایا جا سکے لیکن نمبر ڈالنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ اگلا کاریگر گلتی نہ کرے نہیں تو اس کو مال کیوں ریپیر بیل کرنا پڑے گا لیکن کپٹن گارمنٹ کو جادہ جادہ دھیان دے آپ سبی لوگ اور آگے اس چینل کے بارے میں بھی سبی لوگوں کو بتائیں اور جس کسی کو ریڈی میٹ سٹ کا کاروبار کرنا ہے یا کرتا ہے تو کپٹن گارمنٹ سے ملے یہاں پر تھوک بکریتہ میں مال ملتا ہے یہاں الگ راج جسے مال لے رہے تو ہیلر سے کہیں کہ آپ ہم کو ممبئی سے کپٹن گارمنٹ کا ہی مال لے دے ہمیں اسی کا ہی مال چاہیے کپٹن گارمنٹ ممبئی سپائیں کپٹن گارمنٹ ممبئی سنینی چینل کو جیادہ جیادہ سبکرائب کریں لائچ کریں سیر کریں لوگوں کو اس چینل کے بارے مزہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ایک منڈہ نہیں آپ کو بتایا جائے گا یہاں پر پانچ پانچ منڈے ہیں اور اچھا کاسا یہاں کام ہوتا ہے جیسے کہ یہ پہلا منڈہ ہے یہ باہر صاحب دوسرا منڈہ ہے اس کے باجو میں یہ تیسرا منڈہ ہے وہ چوتھا منڈہ ہے یہ دکھو کچھ لوگ فولڈنگ مسین بھی بولتے ہیں کہیں کہیں فولڈنگ مسین بولتے ہیں اور کہیں کہیں منڈہ مسین بھی بولتے ہیں جیسے کہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے یہ پانچ 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 منڈے ہیں جیسے ایک یہ دو وہ تین اور وہ چار یہ چار سے لائن سے لگے ہوئے ہیں چار منڈہ بہت سارے ایسے پوچھتے ہیں یہاں پر کیا کام ہوتا ہے یہاں پورپارٹ سٹ کا ریڈی میٹ سٹ کا کام ہوتا ہے اس میں کیس مسین سے آپ کا سولڈر ہے کندی ہے کستین ہے سائٹ کی سلائی یہ سارا کام ہوتا ہے جسے کی بوڈی کھڑی ہو جاتی ہے جس کو منڈہ مسین بھی کھولتے ہیں اور کہیں ہولڈنگ مسین بولتے ہیں جس کسی بھائی ساپ کو کام آتا ہے وہ سمپر کریں جیسے کی آپ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہاں پر چار منڈہ دکھا رہے ہیں اور پانچپا منڈہ بتایا گیا ہے اور پانچپا منڈہ نہیں دکھ رہا ہے تو میں آپ کو لے چلتا ہوں پانچویں منڈے میں اور اس ویڈیو کو کٹ کرنا نہیں ہے اور نہ ہی کہ جوڑنے کی ضرورت ہے ہم چلتے چلتے اس ویڈیو کو دکھائیں گے نہ کہ آپ کو لگے ایسا کہ پانچویں منڈہ کہیں دوسری جگہ کی ویڈیو دکھا دی گئی ہوگی اس لیے آپ کو پانچویں منڈے کی طرف لے چلتے ہیں جیسے کہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہاں چار منڈے رہی پانچ پانچ منڈے ہیں اور یہاں لوگ لگے ہوئے ہیں بھاری تعداد میں کام کر رہے ہیں اور آپ کو اتنی کی رہا ہے کہ نہیں واقعی بات یہ ویڈیو وہی ہے اور یہ آپ کو پانچویں منڈے تک لے جایا جا رہا ہے یہ دیکھو یہاں اس کمپنی میں ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار نہیں پانچ پانچ منڈے مسین ہیں کہیں کہیں اس مسین کو پولڈنگ مسین کہتے ہیں جیسے کہ آپ کو بتایا گیا ہے اس مسین سے سولڈر ہے کندی ہے ہسین ہے سائٹ کی سلائی ہے یہ سارا کام کمپلیٹ ہوتا ہے جو کہ ہمارے کاریگر بھائی کا کام کیا ہے کالر کب بنا کر چڑھانا ہے بڈن پٹی کاج پٹی اندر کو بیسک کی طرح موڑنا ہے باٹم ماننا ہے سنگل پاکٹ ہے سنگل چاک پٹی ہے تو ابھی آپ جو سوچ رہے تھے پانچوہ منڈہ تو یہ وہی پانچوہ منڈہ اس کے پہلے جو میں نے آپ کو دکھایا ہے کچھ شار منڈہ ایک لائن سے لگے تھے اب یہ پانچوہ منڈہ وہاں کیوں نہیں لگا تو جگہ کی حساب سے وہاں جگہ نہیں مل سکی اس لئے اس منڈے کو پانچوہ منڈے کو یہاں تبدیل کیا گیا ہے اور آنے والے سمیہ پہ ایسا بھی ایک انوان لگایا گیا ہے کہ پانچ نہیں یہاں سات اور آٹھ منڈے کیا ہو سکتا پڑ سکتی ہے تو کوشش یہی ہے کہ آنے والے سمیہ پہ جیسے 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 جبورت ہوگی تو پانچ چھے جیسے کی تو بتایا جائے کہ آپ کو چار بھی منڈے ملیں چھے وہ چھے ملیں گے دیکھنے کو پانچ سے چھے بھی ملیں گے سات بھی ملیں گے آٹھ بھی ملیں گے اور ہمیں لگتا ہے وہ سمیہ دور نہیں ہے بہت جلد ایسے کچھ چار پانچ مہینے بعد آپ کو پانچ کے بعد چھے سات اور آٹھ منڈے بھی دکھائے جائیں گے اور یہاں پر فل پروڈکسن کا کام ہوتا ہے جس کسی بھائی صاحب کو کام کرنا ہے وہ سمپر کر سکتا ہے جس کسی بھائی صاحب کو کام کرنا ہے وہ سمپر کر سکتا ہے جیسے کی پہلے بھی بتایا اور میں ابھی بھی یہی بتاؤں گا اس مسین سے اس مسین کو ہولڈنگ مسین بھی کہیں کہیں کہتے ہیں اور کہیں منڈا مسین کہتے ہیں یہ دیکھ رہا ہے ایک ساتھ تین دھاگے کی مسین ہے اور یہ سولڈر کندھی سائیڈ کی سلائی اسی مسین سے مارتے ہیں تو آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ پانچوہ منڈا اور وہاں اس کے پہلے دیکھا ہے جو کی چار منڈے تو یہاں پر پروڈکسن کا کام ہے اور جو کاریگر کام کرنا چاہتا ہے وہ سمپر کریں ریڈی میٹ سٹھ کا جیسے کی آپ دیکھ رہے ہیں یہ کام آپ کو کرنے کیا ہو سکتا نہیں ہے یہاں پر چار الگ مسینیں لگی ہوئی ہیں اور یہ پانچوہ مسین یہاں پر لگی ہوئی ہے جو آپ کو سولڈر کندھی اسین سائیڈ کی سلائی مار کر ملے گا اس سے باڈی کھڑی ہو جائے گی جو کیا آپ کا کام ہے جیسے کیا آپ یہ بھائی سب کالر بنا رہے ہیں اور کالر بھی بنانا ہے ہی نہیں کو بٹن پٹی کاج پٹی بھی بنانا ہے سنگل پاکٹ ہے سنگل چاک پٹی ہے باٹم ماننا ہے اور بیسک پیس ہے نورمل جیسے عام آدمی سٹ پہنتا رہا ہے پہلے سے وہ ایسے ہی سٹ ہے نورمل سٹ ہے کوئی اس میں اتنا بھاری ہر کم کام نہیں ہے جو آپ سبھی لوگوں کو گھبرانے کی آسکتا ہو پل پورڈکسن کا کام ہے جو بھی جہاں پہ بھی ہوں آپ سبھی لوگوں سے ریکویسٹ ہے اس کام کو سمجھنے کی کوسس کریں کرنے کی کوسس کریں آنے کی کوسس کریں اور اس چینل کو جادہ سے جادہ آپ سبھی لوگ سبسکرائب کریں لائک کریں سیر کریں لوگوں کو اس چینل کے بارے میں بتائیں جس کسی بھائی صاحب کو کام کرنا ہے وہ سنفرک کر سکتا ہے یہاں پر ریڈی میٹ سٹ کا کام ہوتا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھائی صاحب کب بنا رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ کب ہی بنائیں گے کاریگر کا یہاں کام کیا ہے کالر کب بنا کر چڑھانا بھی ہے بٹن پٹی کاج پٹی اندر کو موڑنا بھی ہے سنگل پاکٹ ہے سنگل چاک پٹی ہے بارٹم مارنا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے بھائی صاحب جیسے کی چاک پٹی بنا رہے ہیں تو یہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بیڈیو میں دیکھ لیا کہ چاک پٹی بنا رہے ہیں تو ہم بھی جائیں گے ہم کھالی کب ہی بنائیں گے یا کوئی ایسے مینڈ میں نہ سوچیں کہ ہم کالر بنائیں گے یہاں کاریگر کا کام کیا ہے کالر کب بنا کر چڑھانا ہے بٹن پٹی کاج پٹی اندر کو موڑنا ہے سنگل پاکٹ ہے سنگل چاک پٹی ہے بارٹم مارنا ہے یہ سارا کام اسے کرنا ہے جیسے کی آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ سبھی لوگوں کو بتایا بھی گیا ہے کہ یہ سب کام آپ کو کرنا ہے پھر بھی پوچھتے ہیں پوچھنا آپ کا کام ہے بتانا ہمارا کام ہے سنگل پاکٹ ہے سنگل چاک پٹی ہے بارٹم بھی مارنا ہے تو یہ دو پارٹ میں کام ہوتا ہے جیسے آپ کو بتایا گیا ہے ابھی بھی بتایا جا رہا ہے دو پارٹ میں کام ہوتا ہے سولڈر گندی اشتین سائٹ کی سلائی جو کی فور پارٹ منڈہ مسین سے کر کے ملتا ہے جس منڈہ مسین کو کوئی کوئی فولڈنگ مسین بہتے ہیں وہ آپ کو اس مسین سے آپ کے مال کی بوڈی کھڑی ہو جائے گی اور آپ کاریگر کا کام گیا ہے کالر کپ بنا کر چڑھانا بھی ہے بٹن پٹی کاج پٹی اندر کو موڑنا ہے سنگل پاکٹ ہے سنگل چاک پٹی ہے بارٹم مارنا ہے یہی سب کام ہے اور آپ سبھی لوگوں سے ریکویشٹ ہے اس چینل کو جادہ جادہ لوگوں کے بیچ میں سائر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں لوگوں کو کام کے بارے میں بتائیں اور جو کوئی ریڈی میٹ سٹ کا کام جانتا بھی ہے تو وہ سمپر کر سکتا ہے اس کے پہلے بھی بتایا گیا تھا موبائل نمبر اور ابھی بھی یہی بات بتایا جا گا کہ موبائل نمبر نوٹ کر لیں 9892238572 9892238572 فون کرنے کا سمیں بھی پہلے بھی بتایا گیا ابھی بھی بتایا جا رہا ہے صبح 10 بجے سے رات 8 بجے تک 8 بجے تک سنڈے پھون نہ کریں اگر اتنا بتانے کے باوجود بھی میں نے یہ دیکھا ہے کہ کوئی رات کے 2 بجے پھون کر دیتا ہے کوئی 1 بجے پھون کر دیتا ہے کوئی 12 بجے اور کچھ ایسے ہے کہ صبح صبح 6 بجے پھون کر دیتے ہیں میں مانتا ہوں کہ آپ پھون کرتے ہو کبھی کبھی میری نیند بھی خراب ہو جاتی ہے میں پھون کبھی اٹھاتا بھی ہوں کبھی نہیں بھی اٹھاتا ہوں لیکن ان سب کے بیچ میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں میسج میں اس میں ٹویٹ کرتے ہیں میسج میں اور بتاتے ہیں کہ آپ سر پھون نہیں اٹھاتے ہو آپ کو جب ہی کالنگ کرتے ہیں تو جب ہم غلط ہیں غلط سمائے پر پھون کرتے ہیں تو آپ ہی یہ بتائیے کہ وہ پھون کیسے اٹھے گا جب آپ کو ایک بار نہیں ہجار بار بتایا گیا ہے پھون کرنے کا ایک سمائے ہوتا ہے جیسے آپ کا ایک سمائے ہوگا کھانا کھانے کا ایک سمائے ہوگا آپ کا کام کرنے کا ایک سمائے ہوگا آپ کا بھی تو کوئی سونے کا سمائے ہوگا اسی طرح ہر ایک چیز کا ایک سمائے ہوتا ہے میرے بھائیو صبح جیسے بتایا گیا ہے کہ صبح دس بجے کے بعد پھون کریں رات کے آٹھ بجے تک پھون کریں اس کے بعد پھون نہ کریں اگر آپ اس کے بعد پھون کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے پھون اٹھایا بھی جا سکتا ہے نہیں بھی اٹھایا جا سکتا ہے اور ایسے بھی ہو سکتا ہے پھون اٹھانے کے بعد آپ کو ایک ہی جواب ملے گا صبح دس بجے کے بعد پھون کریں آٹھ بجے کے پہلے پھون کریں تو میرے بھائیو اس چیز کو جرہ دھیان دیں وہ عوض سے ایک بار سمپر کریں اس کمپنی میں ایک بار عوض سے سمپر کریں اور جس کسی کو کام سیکھنا بھی ہے وہ بھی سمپر کریں جہاں پر ریڈی میٹ سٹ کا کام ہوتا ہے پہلے بھی بتایا ہے اور ابھی بھی یہی بات بتائی جا کہ یہاں ریڈی میٹ سٹ کا کام ہوتا ہے اور ریڈی میٹ سٹ کے ہی کاریگر کی ضرورت ہے نہ کہ ٹیلر کے کاریگر کی ضرورت ہے ٹیلر کے کاریگر جو بھی ہوتے ہیں کچھ پیس سات پیس آٹھ پیس دس پیس بناتے ہیں تو آپ سبھی لوگوں سے ریکوشت ہے کہ اگر وہ آنا چاہے تو ان کو پندرہ دن بیس دن ٹریننگ لینا پڑا گا جب جا کے وہ کام کر پائیں گے جائے ہند جائے بھارت سیر کریں لوگوں کو اس چینل کے بارے میں بتائیں جادہ سے جادہ آگے بڑھائیں لوگوں کو اس چینل کے بارے میں بتائیں اور آگے سے آگے بڑھائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہاں پر ریڈی میٹ شٹ کا کام ہوتا ہے اور ایک دوسری کی صودہیں بڑھے کپٹن گارمنٹ ممبئی سائن اس چینل کو جادہ جادہ سبکرائب کریں لائک کریں سیر کریں چینل کو جادہ جادہ آپ سبھی لوگ سبکرائب کریں لائک کریں سیر کریں اور اس چینل کے بارے میں لوگوں کو بتائیں یہاں پر ریڈی میٹ جیسے بتایا گیا سٹ کی سلائی ہوتی ہے پولڈنگ کا کام ہوتا ہے جیسے یہ پولڈنگ مسین ہے یہ پولڈنگ کار رہے ہیں ہمارے بڑے بھائی صاحب یہ بنگال کے رہنے والے ہیں اسی طرح ہر راج Brooke loi الگ جگہ کے رہنے والے ہیں کوئی بحار سے رہنے والا ہے کوئی یوپی کا رہنے والا ہے کوئی آجمگڑ کا ہے کوئی لکھناو کا ہے کوئی بہیرائج کا ہے کوئی گونڈا کا ہے کوئی بستی کا ہے کوئی گورک پور کا ہے ہر جگہ کے لوگ کہیں نہ کہیں کہ لوگ یہاں پر بسے ہوئے ہیں نہ کہ یہاں کمپنی کے کوئی مالک یا کوئی بھائی نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہو اور بہت سے کچھ ایسے کاریگر ہے جو پوچھ لیتے ہیں دیہاڑی دیہاڑی کیا چیز ہوتی ہے یہ ان کی بھاسہ ہے اور یہ وہی سمجھ سکتے ہیں لیکن میں اتنا جانتا ہوں جیسے کہ پانچ اگلی برابر نہیں ہو سکتی ہیں ویسے ہی ہر کاریگر کا اپنا اپنا کام ہوتا ہے اپنا اپنا تھنگ ہوتا ٹائم اور سمجھ سب کو ایک دیا جاتا ہے کوئی الگ الگ سمجھ دیا نہیں جاتا ہے صبح جیسے کہ بتایا گیا ہے کہ ساڑھے آٹھ اور نو کے بیچ میں کام چالو ہو جاتا ہے اور رات کے دس ساڑھے دس بجے تک کام ہوتا ہے اب اس بیچ میں جو جتنا زیادہ محنت کر لے کوئی پیس ریٹ میں کام ہو رہا ہے کوئی پگار میں تو کام ہو نہیں رہا ہے تو میرے بھائیوں جس کسی کو کام آتا ہے وہ سمپر کریں یہ دیہاڑی آڑی کی بات نہ کریں دیہاڑی یہ سب بے کوفوں کا پرچار ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہو اتنے لوگ لگے ہوئے ہیں بھاری تعداد میں لگے ہوئے ہیں کم سے کم سترسی لوگ لگے ہوئے ہیں یہاں پر کام کر رہے ہیں اور یہ جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں تو کماہ ہی رہے ہیں ایسا تو نہیں کہ ٹائم پاس کر رہے ہیں ان کا پورا پڑڑہ حز everybody ان کے پاس بھی نہاں بھائی ہے ہے سبھی کوئی ہے ان کی بھی ایک جمعہ داریاں ہیں جب یہ کمار ہے ان کا پورا ہو سکتا ہے تو تمہارا کیوں نہیں پورا ہو سکتا ہے تو اگر کام آتا ہے تو آپ سبھی لوگ سمپر کریں یہاں پر بھاری تعداد میں جیسے بتایا کیا ہے بار بار سٹکے ہی کاریگر سمپر کریں یہاں سٹکے ہی کام ہوتا ہے ادھر کام کوئی بھی نہیں ہوتا ہے تو جس کسی بھائی صاحب کو کام آتا ہے وہ سمپر کر سکتا ہے کہیں کا بھی ہو ہندوستان کے کسی بھی کونے کا ہو وہ آ سکتا ہے لیکن آنے کے پہلے سے پہلے پھون کر دے کیونکہ مسین کھالی ہے نہیں کھالی ہے لوگوں کو پتہ ہو جائے ایسا نہ ہو کہ کل کے وہ قہدے ہمیں تو بے کوب بنا دیا گیا ہے اور ہمیں مسین کھالی نہیں ملی ہے تو میرے بھائیوں کس کسی کو کام آتا ہے وہ سمپر کر سکتا ہے جیسے کہ آپ کو بتایا گیا ہے ابھی آنے والے ٹائم پہ چوبیس تاری کو دیوالی تھی اور دیوالی ہو کہ اب یہ سات دن گجر چکے ہیں آٹھ دن گجر چکے ہیں لیکن اسی پیمانے پہ یہاں کام ہو رہا ہے تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ایسی جگہ پہ کام کرنا چاہیے جہاں پہ ریگولر کام ہوتا رہے نہ کی دیوالی ہو یا عید ہو اس ٹائم پہ کام چلے اس کے بعد کام نہ چلے تو ایسی جگہ کام کر کے ہمارا کوئی بینیفٹ نہیں ہے اگر مال لو اگر ہم نے دو پیسہ زیادہ بھی کما لیا تو ہم مہینہ دو مہینہ ہمیں بیٹھنا پڑ گیا تو ایسا کام کس کام کا ہمیں ریگولر کی روژی روٹی کو دیکھنا چاہیے دو پیسہ کم ملے لیکن ہمیں آگے بڑھنے کی کوسس کرنا چاہیے جو لالچ زیادہ کرتا ہے صدا وہ پریسان ہی رہتا ہے اس لئے ہمیں لالچ نہیں کرنا چاہیے اور آگے بڑھنے کی کوسس کرنا چاہیے تو جو بھائی تو کام آتا ہے وہ سمپر کر سکتا ہے جیسے کہ پہلے بھی بتایا گیا ہے اور ابھی بھی بتایا گیا ہے کہ موبائل نمبر نوٹ کر لیں 98922385729892238572 پھون کرنے کا سمجھ صبح دس بجے سے رات آٹھ بجے تک صبح دس بجے سے رات آٹھ بجے تک جہاں پہ بھی ہو جدھر بھی بھی ہو سمپر کریں ویسے میرے چاہنے والے میرے چینل کے سبسکرائب بر کم سے کم میرے اس وقت ساڑھے چار ہزار لوگ ہے مجھے بہت خوشی کی بات ہے کہ میرے ویڈیو کو آپ سبھی لوگ پسند کرتے ہیں اور یہ تو چینل میں سبسکرائب ہے جو ہمیں پتہ لگتا ہے اور جو سبسکرائب نہیں کرے بیٹھے ہیں وہ کتنے دیکھتے ہیں ان کی تو کوئی گنتی بھی نہیں ہوگی کتنے لوگ دیکھتے ہیں جو دنیا میں دیکھتا ہے وہی سمجھ میں آتا ہے لیکن میرے اس چینل کو آپ سبھی لوگ پسند کرتے ہو اس سے بڑی خوشی کی کیا بات ہو سکتی ہے میرے بھائیوں جس جو بھائی میرے چینل کو دیکھتا ہے اور چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں کوئی اس میں آپ کا پیسہ نہیں جاتا ہے لیکن ایک فائدہ جرور ہوگا آپ اگر میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے تو جو بھی ویڈیو نہیں ڈالی جائے گی آپ کے جب بھی یوٹیوب چینل کھولیں گے تو آپ کے خوش میں میرا چینل میں میری ویڈیو آپ کو دیکھنے کو ملے گی آپ کو ڈھوننے کی آؤ سکتا نہیں پڑے گی تو اس چینل کو زیادہ زیادہ آپ سبھی لوگ سبسکرائب کرنے کی کوسس کریں جو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ابھی تک وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جو بندہ پریشان ہے اور اسے کام کرنا ہے وہ سمپر کریں جس کسی بھائیت آپ کو کام سیکھنا ہے وہ بھی سمپر کریں بار بار بتایا گیا ہے فون کرنے کا سمائے صبح دس بجے سے رات آٹھ بجے تک سنڈے یا ہولیڈے کے ٹائم فون نہ کریں جس کسی بھائیت آپ کو کام آتا ہے وہ سمپر کر سکتا ہے کیپٹن گارمنٹ ممبئی سین اس چینل کو جادہ زیادہ آپ سبسکرائب کریں لائک کریں سیر کریں اور دیش کے کونے کونے پہ اس چینل کو جادہ زیادہ آپ لوگ سیر کریں تاکہ لوگوں کو پتا چلے لوگوں کو کام کرنے کے لئے جگہ مل سکے میں آپ سبھی لوگوں سے یہی ایسا کروں گا کہ آپ اس چینل کو جادہ زیادہ سیر کریں گے اور سبسکرائب بھی کرائیں گے ایک دوسرے سے اور اس چینل سے جڑنے کی کوسس کریں گے اس چینل سے جادہ زیادہ جڑنے کی آپ سبھی لوگ کوسس کریں گے کیپٹن گارمنٹ ممبئی سین اس چینل کو جادہ زیادہ سبسکرائب کریں لائک کریں سیر کریں جائن جائے بھارت جس کسی کو کام آتا ہے ریڈی میٹ سٹ کا بیسک سٹ ہے اور پارٹ کا منڈھا کر کے ملے گا جس کسی کو آتا ہے وہ سمپرک کر سکتا ہے یہاں پر نہ کوئی یونین باجی چلتی ہے نہ کوئی دادا گری چلتی ہے نہ کسی کی پٹیلی چلتی ہے یہاں صرف کام چلتا ہے یہاں صرف کام چلتا ہے نہ کسی کاریگر کی دادا گری چلتی ہے نہ پٹیلی چلتی ہے نہ یونین باجی چلتی ہے اب سبھی لوگ دیکھا ہوگا بہت جگہ ایسا ہے چار پانچ کا گروپ بنا رہتا ہے یونین رہتا ہے آج بند رہے گا کل چالو رہے گا آج گیارہ بجے سے کام کریں گے آج من نہیں ہے مطلب جیسے کی کام کو وہ چلا رہے ہیں مالک نہیں چلا رہا ہے کام کے مالک وہی بنے بیٹھے ہوئے ہیں جس کمپنی میں اگر اس طرح کا کام ہوتا ہے اس کمپنی میں وہ سیٹ نہیں چوتیا ہے اور اس سے بدکار اور بیکار سیٹ کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے اگر ورکر کی چلنے لگے تو سیٹ کو ایسی کمپنی بند کر دینے میں بھلائی ہے جہاں ورکر کی دادا گری چلنے لگے ورکر کی پٹیلی چلنے لگے ورکر اپنی منمانی کرنے لگے جب دل کرے جب کام کرے اس کا دل کرے تو ائرپون لگا کر کانا سنے اس کا دل کرے تو کچھ اور کرے ایسی کمپنی سمجھ لینا کامیاب نہیں ہوتی ہے کبھی بھی دھیان دینا میرے بھائیو ایسی کمپنی کبھی کامیاب نہیں ہوتی نہ سیٹ کما پاتا ہے نہ ورکر کما پاتا ہے صرف کیا چلتا ہے یونین بازی چلتی ہے یہ مال نہیں بنائیں گے وہ اعلیٰ مال بنائیں گے یہ ہم سے نہیں ہوگا اس کا یہ ریٹ ہونا چاہیے اس کا وہ ریٹ ہونا چاہیے اب یہ آپ بتائیے مالی کا آپ ہے ریٹ سامنے والا کھولے گا وہ اپنی منمانی کرے گا کیسے کمپنی چلے گی جندگی میں یاد رکھو کمپنی تمہاری ہے تمہاری مرجی کا ریٹ ہونا چاہیے لیکن مناسب ریٹ ہونا چاہیے ورکر کو بھی پیسہ ملنا چاہیے سائی ڈھنگ کا ریٹ ہونا چاہیے ایسا نہیں کم ہونا چاہیے لیکن کسی کی یونین بازی نہیں ہونا چاہیے کسی کی پٹیلی نہیں چلنا چاہیے کسی کی منمانی نہیں چلنا چاہیے جس دن سمجھ لینا کر ورکر کی منمانی چلنے لگے اس دن اس کمپنی کو ہی بند کر دو ایسے سیٹ بننے سے اچھا ہے آپ بھی ورکر گری کا کام کریں آپ بھی کاری گری کریں یا جو بھی کام کرتے ہیں آپ بھی ایسی کمپنی میں جا کے کام کرے جا کے لیکن اس طرح کمپنی کبھی نہیں چلتی ہے کمپنی جب ہی چلتی ہے جب اپنے آپ پہ نربھر ہو لوگوں پہ جو نربھر ہوگا کبھی کامیاب نہیں ہوگا میرے بھائیو اس ویڈیو کو کٹ مت کرنا اس ویڈیو کو کٹ مت کرنا میرے بھائیو اس ویڈیو کو انت تک دیکھو یہ بڑے کام کی ویڈیو ہے جو انت تک دیکھتا ہے اس کے دیماغ کے پرجے پرجے کھل جائیں گے ایسا نہ سمجھنا یہ بک بکا رہا ہے ہر بات کا ایک پوائنٹ ہوتا ہے لوگوں کو سمجھ آتا ہے واقعی بات یہ بات سچ ہے جھوٹ ہے یہ ایسا ہونا ہی چاہیے میرے بھائیو اگر آگے تک پڑھنا ہے چلنا ہے تو ورکر کو جادہ جادہ آپ کام دیں ٹائم اور وقت میں پیسہ دیں بھلے چاہے ایک مہینے میں پیسہ دیں ایک مہینہ نہیں ڈیڑھ مہینے میں دیں دو مہینے میں دیں پندرہ دن میں دیں جو بھی دیں جیسے بھی دیں اپنا ایک تین توڑ کر لیں اور اس کو اس کے ٹائم تک پیسہ دیں لیکن یاد رکھو اگر آپ تیجی ربطار سے پیسہ دینا جانتے ہو تو آپ کو کام کروانے کی بھی ایک جمعہ داری بنتی ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ پیسہ دے دیا ہے ورکر کو ایمانداری سے پیسہ دے رہے ہیں اور آپ اپنے گھر میں لوٹ رہے ہیں تو اس طرح کام بھی نہیں چلتا ہے مالک کو نوکر کی طرح بننا پڑے گا اور جس کمپنی میں مالک نوکر کی طرح آج کے دور پہ رہتا ہے وہی کمپنی سب سے آکے اور سپر ڈوپر جاتی ہے یاد رکھو ہمیں یہ سمجھ کے چالنا چاہیے کہ یہ ہم سب کا کام ہے اور ہم سب کو محنت کرنا چاہیے اور جس دن ورکر اور سیٹ یہ سوچ لیتا ہے کہ نہیں یہ ہمارا اور ہم سب کا کام ہے اس سے ہماری بھی رو جی روٹی جوڑی ہے اس کی بھی جوڑی ہوئی ہے اس کی بھی جوڑی ہوئی ہے ہم سب کی جوڑی ہوئی ہے تو اس کمپنی میں کبھی پریسانی نہیں آتی ہے لوگ آگے ہی بڑھتے ہی جاتے ہیں میری بات لوگوں کو تیکھی جرور لگتی ہے لیکن جو سمجھ دار ہوتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے اور جو بے کوف ہے وہ کیا سمجھے گا جو بے کوف ہے کیا سمجھے گا بھائنس کے آگے بین باجے اور بھینچ تھاڑے پگرائے تو اس کا کوئی مطلب نہیں اگر ہم گدے سے کہیں تو گھوڑے کی طرح چل گھوڑا بن جا تو ایسا نہیں ہو سکتا گدہ گدہ ہوگا گھوڑا گھوڑا ہوگا میرے دوستو آپ سبھی لوگ جہاں پہ بھی جدھر بھی کام کر رہے ہو تن مندھن لگا کر کام کریں جادہ جادہ آگے بڑھنے کی کوشش کریں دیس میں مہنگائی بڑھ رہی ہے ہمیں بھی کچھ کرنے کی ضرورت ہے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے نہ کہ ٹیم پاس کر کے اپنی جندگی کو گوانا یہ اچھی بات نہیں ہے جس کسی کو اگر کام نہیں ملتا ہے تو اس کمپنی میں سمپر کریں یہاں پر ریڈی میٹ سٹ کا کام ہوتا ہے اور ریڈی میٹ سٹ کے ہی کاریگر کیا ہو سکتا ہے جس کسی کو کام سیکھنا ہے تو بھی سمپر کر سکتا ہے یہ مہراشت ممبائیستان میں ہے موبائل نمبر 9892238572 9892238572 آپ سبی لوگوں کو پہلے بھی بتایا گیا ہے اور ابھی بھی یہی بات بتائی جائے گی کہ صبح 10 بجے سے رات 8 بجے تک پھون کر سکتے ہیں صبح 10 بجے سے رات 8 بجے تک پھون کر سکتے ہیں سنڈے یا کوئی ہولی ڈیک ٹائم نہ پھون کریں بہت سارے کاریگر ہیں ہر آدمی کے اپنے 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 بھاشا ہوتی ہے کوئی چاک پٹی کیسے بنا جارے ہیں سنگل چاک پٹی تھی کو کہتے ہیں آپ سبی لوگ پوچھنے لگتے ہیں کہ کام کس طرح ہو رہا ہے یہ جب کوئی سنگل چاک پٹی کتے فاس فاس میں بھائی صاحب کچھا کر رہے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہو سنگل چاک پٹی کو کتنی سپیڈ سے یہ کچھا کر رہے ہیں جس سپیڈ سے یہ کچھا کر رہے ہیں اسی سپیڈ سے اس کو پکا بھی کیا جاتا ہے